السلام علیکم فری کلاس پچھلے سبق ہم نے سبق نمبر چار میں توحید کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم رسالت کے بارے میں پڑھیں گے رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت اور رانمائی کے لیے اپنے پاک اور مقدس بندوں کو دنیا میں بیجا ان پاک اور مقدس بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں رسالت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو حق کو سچ مان کر ان پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر سچے دل سے ایمان لائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں نیکسٹ ہے آخرت آخرت کا لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی آخرت پر ایمان رکھنے سے مراد اس دن پر ایمان رکھنا ہے جب یہ دنیا کائنات اور اس میں موجود ہر چیز ختم ہو جائے گی تمام انسان مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا یہ ایک قیامت کا دن ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دے گا اچھے عامال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور برے عامال کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ہر مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے آخرت پر ایمان رکھنے سے ہمیں اچھے کام کرنے کی ترغیب ملتی ہے یعنی کہ ہم اچھے کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ہم برے کام کرنے سے رک جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ وہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو دو رکھیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نیکسٹ ہیں آپ کے ٹری قویسٹن آپ نے کیے تھے اس کے بعد رسالت کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس صحیح آنسر رسالت کا مطلب کیا ہے رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تنگ پوچھانا اس کے بعد آپ کا سوال ہے سوال نمبر پانچ آخرت پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد ہے سوال نمبر چھے آخرت پر ایمان رکھنے سے ہمیں کیا ترغیب ملتی ہے یا آپ کا ایک سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے یا آپ نے ان کے سوالوں کے جواب یاد کرنے ہیں